میرا نام پونم ہے اور میری ایک سولہ سال کی بیٹی ہے جس کا نام ریا ہے میری بیٹی ریا کے سر میں ہر وقت درد رہتا ہے میں اس کا علاج شہر کے ہر بہترین ہسپٹل میں کروا کر تھک چکی تھی مگر ریا کا سردرد ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا میرے پتی تو بہت پہلے ہی گزر چکے تھے میں اپنی بیٹی کے ساتھ کرائی کے گھر میں اکیلی رہتی تھی ایک دن صفائی کرتے سمیں میری بیٹی کا سر چکرانے لگا اور وہ چکر کھا کر بے ہوش ہو گئی آنن فانن میں میں اسے اسپطال لے کر گئی اور ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ کی بیٹی کو دماغی بیماری ہے اب اس کو ہوش نہیں آئے گا یہ کومہ میں چلی گئی ہے میں ڈاکٹر کی بات سن کر صدمے میں آ گئی اور بھگوان سے پراثنہ کرنے کے لیے مندر جانے لگی تب ہی راستے میں مجھے سڑک کے کنارے ایک بھکاری ملا بھکاری نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ میں تیری پریشانی جانتا ہوں کہ تو کس مصیبت میں آ گئی ہے اگر تم مجھ سے ابھی شادی کر لے تو تیری پریشانی ابھی ختم ہو جائے گی اور تیری بیٹی کومہ سے بہار آ جائے گی اور اس کا سردرد بھی ٹھیک ہو جائے گا میں نے اپنی بیٹی ریا کی خاطر اس بھکاری سے شادی کر لی شادی کرنے کے فوراں بعد ریا کو ہوش آ گیا اور اس کا سردرد بھی ختم ہو گیا میں دلہن من کر کمرے میں بیٹھ گئی مگر اس وقت میری جان نکل گئی جب اس بھکاری نے میری بیٹی ریا نوی کخشا میں پڑتی تھی اور اسکول سے واپس آ کر سب سے پہلے وہ مجھ سے کھانا مانگتی تھی اسکول سے گھر واپس لوٹی تو ہمیشہ کی طرح ریا اچھے سے ہاتھ مو دھو کر میرے پاس آ کر مجھ سے کہنے لگی ماں مجھے جلدی سے کھانا دے دیجئے اور میرے سر میں آج بھی بہت تیز درد ہو رہا ہے میں ریا کے سردرد سے تھک چکی تھی اور شہر کے سبھی بڑے سے بڑے ڈاکٹروں کو دکھا چکی تھی پر ریا کو آرام نہیں آ رہا تھا اس کی دوائی ہر وقت میرے پاس موجود رہتی تھی میں بھاگ کر ریا کے پاس گئی تو وہ کہنے لگی ماں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میرے سر میں کیلے ٹھوک رہا ہے وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر دبانے لگی اس کی حالت دیکھ کر میرا تو دماغ ہی چکرا گیا میں نے جلدی سے ریا کو پانی دیا اور دوائی کھلا دی کچھ دیر بعد میں نے ریا سے پوچھا کہ اب کچھ آرام ملا ریا نے ہاں میں سر ہلا دیا اور بولی ماں میں اب پہلے سے بہتر ہوں میں بولی چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں لیکن ریا نے نام میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی میں اب ذرا دیر آرام کر لوں اتنا کہہ کر ریا اپنے کمرے میں چلی گئی پر میں ابھی تک کانپ رہی تھی میرا دل بہت پریشان تھا کہ نہ جانے میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے شام کو جب ریا اپنے کمرے سے باہر آئے تو بہت ترو تازہ لگ رہی تھی اس کو خوش دیکھ کر میں ایک بار پھر سے جی اٹھی تھی اگلے دن ریا اسکول چلی گئی واپسی پر پھر اس کے سر میں درد تھا میں نے اسے کہا ڈاکٹر کے پاس چلو لیکن وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ ماں اگر آپ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو میرا مرا ہوا موں دیکھیں گی میں ڈاکٹر کے پاس جا جا کر تھک چکی ہوں میں نے جلدی سے اسے دوائی کھلائی اور کہا کہ تم کچھ دن اسکول نہیں جاؤگی اور گھر پر ہی آرام کروگی لیکن ریا نے کہا ماں میں اسکول کی چھٹی نہیں کروں گی اس بات پر مجھے غصہ آ گیا میں نے کہا کہ کل تمہیں اسکول نہیں جانے دوں گی اور کسی بڑے ڈاکٹر سے تمہارا چیک اپ کرواؤں گی میری بات سن کر ریا چپ ہو گئی اور اگلی صبح اٹھ کر مجھ سے کہنے لگی ماں آج ناشتہ میں بناوں گی میری بیٹی ریا چائے بہت اچھی بنا دی تھی میں نے مسکرا کر کہا کہ ٹھیک ہے آج تم ناشتہ بناو میں آرام کروں گی اور میں کچن میں ہی ریا کے پاس کھڑی ہو گئی اور ناشتہ بناتے سمیں وہ اچانک بہوش ہو گئی ریا کو بہوش دیکھ کر میں تو اپنے ہوش ہی کھو بیٹھی اور میں نے چیک چیک کر پورے محلے کو اکھٹا کر لیا بھگوان بھلا کرے میری پڑوسن رشمی کا جس نے فون کر کے ایمبولنس کو بلائیا اور ہم لوگ ریا کو ہاسپٹل لے کر پہنچے یہ وقت بہت مشکل سے نکلا پر سب سے زیادہ خوفناک وقت وہ تھا جب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بیٹی کومہ میں چلی گئی ہے اس کے بارے میں اب ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کومہ والے مریضوں کو کئی کئی سال بعد بھی ہوش نہیں آتا وہ بس زندہ لاش کی طرح چار پائی پر پڑا رہتا ہے میں یہ سن کر تھر تھر کاپنے لگی تھی میری حالت دیکھ کر ڈاکٹر نے میرے کندھے پر تھپکی دی اور بولی آپ اپنی بیٹی کے لیے پراتھنا کریں کیونکہ بھگوان ہی اسے بچا سکتا ہے بھگوان ہی بڑی سے بڑی مشکل ٹال سکتا ہے یہ کہہ کر ڈاکٹر آگے بڑھ گئی تھی جبکہ میں ہمت ہار چکی تھی میں اپنی بیٹی کے پاس بیٹھی کافی دیر تک روتی رہی مجھے کسی کا ہوش نہیں تھا بہت وقت گزر جانے کے بعد ایک نرس نے آ کر مجھے تسلی دی کہ آپ روئے نہیں بس بھگوان سے پراتھنا کریں پراتھنا کرنے سے آپ کی بیٹی جلدی ہی ٹھیک ہو جائے گی میں اپنی بیٹی کی صحت کے لیے بھگوان سے دعا مانگ رہی تھی کچھ دیر بعد میں ہسپٹل سے باہر آئی اور ہر ایک چیز کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی دنیا کی ہر ایک چیز وقت کے حساب سے چل رہی تھی بس میری زندگی ایک نکتے پر آ کر رکھ سی گئی تھی میں نے بے دردی سے اپنی آنکھیں مسل ڈالی اور تب ہی میں نے اپنی آنکھیں کھول کر اپنے نزدیک دیکھا تو ایک بھکاری میرے بہت قریب کھڑا تھا میں نے کچھ پیسے دینے کے لیے جلدی سے اپنے پرس سے پیسے نکالے تو وہ بھکاری بولا کہ کیوں پریشان ہوں تب میں نے اس بھکاری سے کہا کہ میری بیٹی ہسپٹل میں ایک لاش کی طرح پڑی ہے وہ بھکاری مسکرا دیا اور بولا بس اتنی سی بات ہے اس بھکاری نے یہ بات اتنی آرام سے کہی کہ میں اس کی شکل دیکھتی رہ گئی اس بھکاری نے مجھ سے کہا میرے پاس تمہاری پریشانی کا حل موجود ہے میں نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی اس نے مجھ سے کہا اگر تم مجھ سے شادی کر لو اور جب تک تم شادی کر کے واپس آوگی تمہاری بیٹی بلکل ٹھیک ہو جائے گی اور اس کے سر کا درد بھی بلکل ٹھیک ہو جائے گا بھکاری کی یہ بات سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کے سردرد والی بات اس بھکاری کو نہیں بتائی تھی میں نے اس بھکاری کی بات کا یقین کرنا چاہا اور اس سے بولی کہ تم اس بات کو اتنا یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو بھکاری مجھ سے کہنے لگا کہ میں کام کرنے سے پہلے بڑے بڑے دعوے نہیں کر سکتا اگر تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہے تو تم مجھے آزما کر دیکھ سکتی ہو میں نے ایک لمحہ بھی زائع نہیں کیا اور اس بھکاری سے کہا مجھے لے چلو اپنے ساتھ میں تم سے ابھی اسی وقت شادی کروں گی اس نے اس طرح کندھے اچھکائے تھے جیسے اسے میری کسی بات کا سروکار ہی نہیں ہے بھکاری آگے چلنے لگا اور میں اس کے پیچھے چلنے لگی میں سوچ رہی تھی کہ اگر اس بھکاری کی بات صحیح ہوئی اور میری بیٹی صحیح ہو گئی تو میں اس بھکاری کو اپنا پتی مان لوں گی اسے اپنی سرانکھوں پر بٹھا کر رکھوں گی وہ بھکاری مجھے ایک مندر میں لے گیا اور اس نے وہاں کے پنڈت جی سے کہا کہ مجھے ان سے شادی کرنی ہے وہاں کے پنڈت جی نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا جیسے وہ سمجھنا چاہ رہے ہوں کہ کہیں میں پاگل تو نہیں جو اس بھکاری سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی کیونکہ مجھ جیسے خوبصورت اور باوقار عورت اس میلے کچھلے بھکاری سے کیسے شادی کر سکتی ہے یہ تو ایک انہونی ہی تھی خیر پنڈت جی نے بینہ وقت برباد کیے میری شادی بھکاری سے کروا دی جب شادی ہو گئی تو بھکاری نے مجھے اسپتال کے باہر چھوڑ دیا اور کہا کہ اندر جا کر دیکھ لو تسلی کر لو تمہاری بیٹی اب بالکل ٹھیک ہے اور مجھ سے کہنے لگا کہ میں شام میں تمہارے گھر آؤں گا مجھے تمہارے گھر کا پتہ معلوم ہے میں بھکاری کی بات سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوئی میں نے اس بھکاری سے کچھ نہیں کہا اور میں ہسپٹال کے اندر چلی گئی کیونکہ اس وقت میرے لیے سب سے زیادہ ضروری میرے پتی کی اکلوتی نشانی میری بیٹی تھی میں جیسے ہی ہسپٹال کے اندر پہنچی ایک نرس بھاگ کر میرے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ آپ کہاں چلی گئی تھی ہم نے آپ کی تلاش میں پورا وارڈ چھان مارا ہے میں بولی کیوں سب ٹھیک تو ہے نا نرس نے ہامیستیر ہلا دیا اور بولی کی آپ کی بیٹی کو ہوش آ گیا ہے نرس نے مجھ سے کہا آپ کی بیٹی نہ صرف ہوش میں آ گئی ہے بلکہ اس کا ذہن بھی پہلے کی طرح ٹھیک طریقے سے کام کرنے لگا ہے اسے ہر بات یاد آ گئی ہے آپ جا کر اپنی بیٹی سے ملیں میں بھاگ کر اپنی بچی کے پاس پہنچی تو وہ بیٹ پر بیٹھی مسکرا رہی تھی اور مجھ سے کہنے لگی ماں آپ کہاں گئی تھی میں نے کہا میں یہی پر تھی اب تم فکر مت کرو اب میں آ گئی ہوں نا تو میں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی اب میں تمہارے پاس ہی ہوں ڈاکٹر نے ابھی میری بیٹی کو ڈسچارج نہیں کیا انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ ابھی ہم اسے ایک دن اور اپنے پاس ہی رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کہیں اس کی طبیت دوبارہ خراب نہ ہو جائے میں نے ان کی یہ بات مان لی کیونکہ مجھے بھکاری کو کیا اپنا وعدہ بھی نبھانا تھا تو میں نرس کو یہ بول کر گھر واپس چلی گئی کہ میری بیٹی کا بہت دھیان رکھے میں کچھ دیر کے لیے گھر جا رہی ہوں اب مجھے اس بھکاری کی کرامات پر یقین آ گیا تھا یقیناً وہ کوئی بھگوان کا سچا بھگت تھا اور میں اس کو نراز نہیں کرنا چاہتی تھی دل میں یہی خوف تھا کہ کہیں وہ بھکاری پھر سے مجھ سے نراز نہ ہو جائے اور میری بیٹی پھر سے کومہ میں نہ چلی جائے میں گھر واپس آئی اور اپنے بیک سے ایک کیمتی جوڑا باہر نکالا اور اسے گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی میں نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس جوڑے کو دوبارہ کبھی پہنوں گی کیونکہ میں نے اپنی پوری زندگی اپنے پتی کے نام کر دی تھی میرا پتی بہت اچھا انسان تھا مجھے نہیں لگتا کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو بھی کوئی تکلیف پہنچائی ہو مگر آج میرے پتی کی آتما مجھے کسی اور کے لیے بنتا سورتا دیکھے گی تو یقیناً اس کی آتما کو بھی بہت تکلیف ہوگی لیکن میں بھی تو مجبور تھی نا خیر میں دلہن کی طرح تیار ہو کر بند سور کر اپنے کمرے میں بیٹھ گئی ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ میرے گھر کا دروازہ کھلا میں سنبھل کر بیٹھ گئی کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ بھیکاری ہی ہوگا میں خوف زدہ لیکن یہ سب میں اپنی بیٹی کے لیے کر رہی تھی خیر تھوڑی دیر بعد وہ بھیکاری میرے کمرے میں داخل ہوا مگر جس روپ میں وہ بھیکاری میرے کمرے میں داخل ہوا تھا اسے دیکھ کر میرے سر پر آسمان توٹ پڑا تھا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں کیونکہ وہ بھیکاری تو حقیقت جاننے کے لیے آپ کو میری کہانی سننی ہوگی میرا نام پونم ہے اور یہ اس وقت کی بات ہے جب میں کالج میں پڑتی تھی بڑے بڑے خواب سجائے تھے میں نے مجھے لوگوں کی مدد کرنے کا بہت شوق تھا میں نے سوچا تھا کہ جیسے ہی میری پڑھائی پوری ہوگی تو میں غریب عوام کی سیوہ کے لیے ایک انجیو کھول لوں گی مگر میرے خواب ادھورے کے ادھورے ہی رہ گئے تھے کیونکہ میرے لیے رشی کا رشتہ آ گیا تھا رشی کے گھر والے اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے لڑکا بھی شریف تھا اس لیے میرے گھر والے اس رشتے پر راضی ہو گئے اور میرے ماتا پتا نے یہ حکم نامہ جاری کر دیا تھا کہ میری شادی رشی کے ساتھ ہی ہوگی یہ بات سن کر تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی میں نے پتا جی سے کہا میرے خوابوں کا کیا ہوگا میں تو لوگوں کی مدد کرنا چاہتی تھی ان کے کام آنا چاہتی تھی پتا جی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا تم اپنے سسرال والو اور اپنے پتی کا خیال رکھنا تمہیں اسی کا پنڈیے مل جائے گا خیر جو بھی تھا میں اپنے پتا جی کی بات سے انکار نہیں کر سکتی تھی اسی لیے رشی سے شادی کرنے کے لیے مان گئی اور رشی کی دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی تھی میرا پتی نہایتی شریف انسان تھا وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور ہر وقت میرا بہت خیال رکھتا تھا زندگی بہت اچھی لگنے لگی پر پتا نہیں کچھ دنوں بعد رشی کا چھوٹا بھائی روہت کہاں سے آ گیا روہت مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا تھا میں کچھ بھی کام کر رہی ہوتی تو وہ مجھے گھور گھور کا دیکھتا وہ میرے پتی سے لڑائی بھی کیا کرتا تھا میں نے محسوس کیا کہ جب بھی میں اکیلی کچن میں کام کر رہی ہوتی تھی تو روہت وہاں بہانے بہانے سے آتا تھا وہ شاید مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا میں اپنے دیور کی بات سن بھی لیتی اگر مجھے اس کی نظر میں کچھ فطور نہیں لگتا تو اسی لیے جیسے ہی روہت کچن میں داخل ہوتا میں وہاں سے باہر نکل جاتی میں اس چوہے بلی کے کھیل سے پریشان ہو چکی تھی اسی لیے میں نے یہ بات اپنے پتی رشی کو بتا دی رشی نے جب میری بات سنی تو وہ بہت زیادہ گھبرا گیا اور اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور بولا نہ جانے میرا بھائی روہت اتنی گری ہوئی حرکت کیوں کر رہا ہے پتہ نہیں وہ کیا سوچے بیٹھا ہے پونم تمہیں میرے سر کی قسم کبھی بھی روہت کی باتوں میں نہیں آنا میں نے رشی سے وعدہ کر لیا اور اپنی وفا کا یقین بھی دلا دیا اس دن کے بعد سے میں ہمیشہ روہت سے سخت لیزے میں ہی بات کیا کرتی تھی کبھی کبار وہ بھی مجھے دیکھتا بھی جان گئی تھی مگر کبھی بھی انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا شاید میری ساس اپنے بیٹے کی محبت میں سب کچھ برداشت کر رہی تھی اور ان میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہہ سکے خیر ایک دن گھر میں طوفان آ گیا میری ساس کا جوان بیٹا روہت ایک ہاتھ سے میں شکار ہو کر اس دنیا سے چلا گیا تھا مجھے وقتی طور پر اس کی موت کا بہت زیادہ دکھ تھا مگر روہت کی موت کے بعد میری زندگی میں سکون ہی سکون آ گیا تھا میں اپنے گھر میں جیسی مرضی چاہوں رہ سکتی تھی خیر وقت گزرتا گیا میں نے اور رشی نے ساتھ میں بہت اچھے دن گزارے تھے مگر رشی پانچ سال کے بعد اس دنیا سے چلے گئے میں اس وقت بہت جوان تھی خوبصورت تھی اس لئے بہت سے رشتے آئے تھے مگر میں نے شادی کرنے سے انکار کر دیا میں اپنی باقی کی زندگی اپنے پتی کے نام کر چکی تھی اور ان کی بیٹی کو سنبھالنے کا وعدہ کر چکی تھی میں نے اپنی بیٹی کی پرورش پھولو کی طرح کی میری بیٹی میری زندگی کی اکلوتی خوشی بن چکی تھی پھر اچانک اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا مجھے اس بھکاری کے ساتھ شادی کرنی پڑ گئی پر یہ بھکاری کوئی اور نہیں میرا اپنا دیور روہت تھا اب جب یہ بھکاری نہا دھو کر صاف ستھرے لباس میں میرے سامنے آیا تو مجھے اس کو پہچاننے میں ایک منٹ بھی نہیں لگا اور میں پہچان گئی کہ یہ میرا دیور روہت ہے روہت نے میرے سامنے ایک لفافہ رکھ دیا تھا جب میں نے اس لفافے کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایسے کاغذات موجود تھے جس کو دیکھ کر میرا سر چکرا گیا اور میں روہت سے کہنے لگی کہ روہت تم تو مر چکے تھے کاش تم ہمیشہ کے لیے ہی مر جاتے یوں میرا دل دکھانے کبھی واپس نہیں آتے روہت کی آنکھوں میں آنسو بھڑ چکے تھے وہ بولا پونم میں جانتا ہوں تم مجھ سے بے انتہا نفرت کرتی ہو پر میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دوں میرے دل پر جو بوجھ ہے اس کو ختم کر دوں مجھے سکون نہیں ملتا اسی لیے آج تمہارے سامنے کھڑا ہوں تم نے پہلے تو میری بات کبھی نہیں سنی لیکن آج مجھے کہنے کا موقع دو میں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ پریشانیاں دیکھی ہیں میں ہمیشہ پیار کو ترستا رہا ہوں میری ماں نے ہمیشہ مجھ سے زیادہ بڑے بھائی رشی کو ہی پیار کیا میں تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں تھا میں ہمیشہ اپنے باپ کا لادلہ تھا مگر جب ان کا دہانت ہو گیا تو میں بھری پوری دنیا میں تنہا ہو گیا اس کے بعد میری دوستی میری کلاس فیلو کے ساتھ ہو گئی میں اکثر ان کے گھر آنے جانے لگا تھا اور یوں میرے دوست کے بہن بھائی میرے بہن بھائی بن گئے یوں ہی ہم بڑے ہو گئے اور میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا اور جاب بھی کرنے لگا ایک دن کسی کام کے سلسلے میں میرے دوست کو دوسرے شہر جانا پڑا تو اس نے مجھ سے کہہ دیا کہ میری بہن کو کالج سے تم لے آنا میں اس کی بہن کو کالج سے لینے گیا تو میری نظر ایک دن تم پر پڑ گئی پونم میں پہلی نظر میں تم سے محبت کر بیٹھا تھا میں نے بہت مشکل سے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کی تھی اور تمہارے بارے میں اپنی ماں کو بتا دیا اور ان سے کہا کہ تمہارا رشتہ میرے لئے مانگ لیں مگر انہی دنوں میرا ٹرانسفر الہباد میں ہو گیا اور جب میں وہاں سے دو مہینے کے بعد واپس آیا تو میں نے تمہیں اپنے گھر میں دیکھا میری حیرت کے انتہا نہ رہی میں نے ماں سے کہا کہ آپ نے مجھے بنا بتائے رشی کی شادی پونم کے ساتھ کر دی وہ بھی اس لڑکی سے جس سے میں شادی کرنا چاہتا تھا ماں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی میں کچھ نہیں جانتی بس یہ لڑکی تمہارے بڑے بھائی کی دلہن ہے اب تم اس کا آدھر کرنا میں بہت زیادہ حیران تھا کہ میری سگی ماں میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے میں نے رشی سے بات کی تو اس نے بھی میرا مزاک اڑایا اور کہا کہ اب تم ہاتھ ملو اس کے علاوہ تم کچھ کر بھی نہیں سکتے میں نے سوچا کہ میں رشی کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا مگر تم نے میری بات نہیں سنی پھر ایک دن میں کام سے واپس لوٹ رہا تھا تو کچھ نوجوانوں نے مجھے راستے میں گھیر لیا اور موٹے موٹے ڈنڈوں سے مارنے لگے میں نے اپنا کسور پوچھا تو ایک لڑکے نے کہا کہ تمہارے بھائی نے تمہیں مارنے کے لیے ہمیں پیسے دیئے ہیں مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے بھائی نے مجھے مارنے کے لیے گنڈے بھیجے ہیں ایک گنڈے کا ڈنڈا میرے سر پر لگ گیا اور میں بے ہوش ہو گیا میں صرف بے ہوش ہی نہیں ہوا تھا کومہ میں چلا گیا تھا اور پورے سولہ سال بعد جب میں ٹھیک ہوا تو میرے ارد گرد پوری دنیا ہی بدل چکی تھی میں اپنی جوانی اسپتال کے بیٹ پر لیٹے لیٹے گزار چکا تھا میں اپنے ایک قریب رشتدار کے گھر گیا تو وہاں سے مجھے جو پتا چلا کہ میری ماں اور میرا بڑا بھائی رشی اس دنیا سے گزر چکے ہیں اور مجھ پر ایک حقیقت کھلی کہ میرے پتا جی نے دو شادیاں کی تھی اور رشی کی ماں میری سوتیلی ماں تھی میری ماں تو مجھے جنم دیتے وقت ہی مر چکی تھی اس وقت میرے پتا جی نے مجھے رشی کی ماں کی گود میں ڈالا تھا اور وہ مجھے ساری زندگی قبول نہیں کر پائیں انہوں نے میری نفرت رشی کے دل میں بھی ڈالی تھی اور میری ماں کا بدلہ انہوں نے مجھ سے لیا تھا انہوں نے میری محبت کی شادی اپنے بیٹے سے کروا دی اب میرے اندر بھی انتقام کی آگ جل رہی تھی اور میں رشی سے اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا مگر رشی تو مر چکا تھا اسی لیے میں نے سوچا کہ میں اس کی بیٹی کی زندگی تباہ کر دوں گا میں اسکول کی واپسی پر تمہاری بیٹی کو رمال سنگھا دیتا اس پر ایسا کیمیکل لگا ہوتا جس کی وجہ سے تمہاری بیٹی کے سر میں درد رہتا تھا اس کیمیکل کا اثر پورے ایک ہفتے تک رہتا تھا ایک ہفتے بعد میں تمہاری بیٹی کے قریب سے گزرتا اور اس کو پھر سے رمال سنگھا دیتا تھا جس کی وجہ سے تمہاری بیٹی بے ہوش ہوتی تھی میں نے پیسو کا لالج دے کر ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ تم سے ایسا کہنا ہے کہ یہ لڑکی اب کومہ میں رہے گی میں رشی کی بیٹی کی زندگی تباہ کر کے اس کی جوانی ہاسپٹل کے بیٹ پر خراب کرنا چاہتا تھا میں ہاسپٹل آیا تو تمہیں روتا ہوا دیکھا اور میں گھبرا گیا اور میں نے خود سے ہی کہا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں میں نے خود پر لانت بھیجی کہ میں کیسا انسان ہوں جو میں اپنی محبت کو تکلیف پہنچا رہا ہوں اسی لئے میں نے ناٹک کیا اور تم سے کہا کہ تم مجھ سے شادی کر لو تمہاری بیٹی کو ہوش آ جائے گا تم شادی کر کے ہاسپٹل پہنچیں لیکن اس سے پہلے ہی میری کال پہنچ گئی تھی میں نے ہاسپٹل میں نرز سے کہا کہ آج اس لڑکی کو بے ہوشی کا انجکشن نہیں لگانا پونم میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اگر تمہارے دل میں یہ سب جاننے کے بعد بھی میرے لئے کوئی جگہ نہیں ہے تو میں تمہیں طلاق دینے کے لئے تیار ہوں رکھ دیئے ہیں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یہاں سے چلا جاؤں گا روہت یہ کہہ کر وہاں سے جانے لگتا ہے اور تب ہی میں نے روہت سے کہا کہ مجھے سوچنے کے لئے کچھ وقت چاہیے میں نے اپنے دل میں رشی کی محبت کا جو بدھ بنایا تھا وہ توڑ دیا تھا رشی ایک اچھا انسان تو کیا انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں تھا میں نے اس کے لئے جو اپنی زندگی تباہ کی وہ غلط کیا تھا میرے دل میں روہت کے لئے ہمدردی پیدا ہونے لگی تھی روہت اکثر ہمارے گھر آتا جاتا رہتا اور پھر ایک دن میں نے روہت کو اپنا ہی لیا اور روہت نے بھی میری بیٹی ریا کو اپنا لیا تھا اس کے دل میں جو کڑواہت تھی رشی کی بیٹی کے لئے وہ ختم ہو چکی تھی اور آج روہت میں اور میری بیٹی ہم سب خوشی خوشی ایک ساتھ رہتے ہیں دوستو امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں نوٹیفیکشن بیل کو ضرور دبائیں تاکہ اگلی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے